پانی پینے کا صحیح طریقہ پانی دن بھر میں کئی بار پیننا چاہیے اور کم سے کم آٹھ گلاس پانی ہر کسی ویسک کو پینا چاہیے ایک بار میں ایک ساتھ ایک گلاس پانی نہیں پینے چاہیے دن بھر میں کم سے کم آٹھ گلاس پانی پینے لیکن گلاس بھر کر ایک بار میں نہ پینے تھوڑا تھوڑا پانی کا ہی سیون کرے آئیوروید میں بتایا گیا ہے کہ پانی کبھی بھی کھڑے ہو کر نہ پینے ہمیشہ پانی پیتے سمیں بیٹھ جائیں بیٹھتے سمیں مانسپیسیاں اور نروس سسٹم آرام کی مدرہ میں ہوتے ہیں ایسے میں پانی پینے سے یہ آسانی سے پچ جاتا ہے پانی ہمیشہ نارمل ٹیمپریچر والا ہی پینے بہت زیادہ تھنڈا پانی نقصان کرتا ہے ہو سکے تو پانی کو تھوڑا سا گرم کر لیں اگر ایسا سمبھو نہیں ہے تو سامان نتاپمان والا پانی ہی پینے یہ پاچن کے لئے بہتر ہوتا ہے آئیوروید کی معنی تو پانی تب ہی پینے چاہیے جب پیاس لگے بینہ پیاس کے پانی پیئے تو تھوڑا سا ہی پیئے ہمیشہ پیاس لگنے پر ہی پیئے اس کے علاوہ پانی کھانے کے تورنت بعد کبھی نہ پیئے یہ کھانے کے سبھی پوسرکتوں کو سریر میں صحیح طرح سے پہنچنے نہیں دیتا ہو سکے تو صبح اٹھ کر خالی پیٹ پینے کی عادت ڈالیں صبح خالی پیٹ پینے سے آپ دن بھر ترو تاجہ محسوس کرتے ہیں اور کئی بیماریوں سے لڑنے میں مدد ملتی ہے چلیے دوستو آپ لوگوں کو ہم پیٹ پانی پینے کے دس فائدے کیا ہیں سواست سے جڑی سمسیاؤں کے لیے ہم دواؤں کا سیون کرتے ہیں اور کئی اپائے آج ماتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت سی سواست سمسیاؤں کا سمادھان کیول پانی میں چھپا ہوا ہے صرف پانی پی کر آپ خود کو سواست اور ارجاوان بنائے رکھ سکتے ہیں جانیے پانی پینے کے یہ دس فائدے نمبر ایک بسہلے تتکرے باہر بھرپور ماترہ میں پانی پینے سے شریر میں موجود ہانکارک ایوام بسہلے تتکر پسینے و موتر دوارہ شریر سے باہر نکل جاتے ہیں جس سے بساروں سے بجاؤں ہوتا ہے بیماریاں نہیں ہوتی صبح کے وقت کھالی پیٹ پانی پینے سے شریر کی بہتر سفائی ہوتی ہے نمبر دو پیٹ سمندھی سمسیاؤں صبح اٹھ کر کھالی پیٹ پانی پینے سے پیٹ کی ساری سمسیاں ختم ہو جاتی ہے اس سے کبج میں راحت ملتی ہے آتوں میں جوان مل نکلنے میں آسانی ہوتی ہے جس سے پیٹ پوری طرح سے ساف ہوتا ہے اور بھونک بھی لگتی ہے نمبر تین تناؤں سے راحت صبح کھالی پیٹ ایوام دن بھر پانی پیتے رہنے سے تناؤں نہیں ہوتا اور مانسک سمسیاؤں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو دماغ سانت ہوتا ہے ایسے سمیں پانی پینہ دماغ کو آکسیجن پردان کرتا ہے اسے ترو تاجہ بنائے رکھتا ہے جس سے دماغ سکری رہتا ہے نمبر چار وزن کم کریں صبح کے وقت ایک دم تھنڈا پانی پینے سے آپ کا میٹابولزم چوبیس پرستہ تک بڑھتا ہے جس سے وزن آسانی سے کم ہوتا ہے وہیں گرم پانی پینے سے بھی اترکت چربی کم ہوتی ہے اور آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے نمبر پانچ پیساب سممندھی سمسیاؤں صبح خالی پیٹ پیا جانے والا پانی رات بھر شریر میں بنے ہانگارک تکتوں کو ایک ہی بار میں پیساب کے جریعے نکاننے کا کام کرتا ہے اس کے ساتھ ہی سمائے سمائے پر بھارپور ماترہ میں پانی پیتے سمائے میں جلن یورین انفیکشن ایوام انی سمسیاؤں سمابت ہو جاتی ہیں نمبر چھے توچہ بنے سوست خالی پیٹ پانی پینے سے کوشکاؤں کو آکسیجن ملتی ہے اور وہ سکری رہتی ہے جس سے توچہ پر تاجگی بنی رہتی ہے اس کے ساتھ ہی پسینے دوارہ ہانگارک تتو سریر سے باہر نکلنے پر توچہ اندھر سے ساپ ہوتی ہے اور اس میں نمی بنی رہتی ہے جس سے توچہ سوست و چمکدار دکھائی دیتی ہے نمبر ساتھ سریر کا تاپمان خالی پیٹ پانی پینے سے دن کی شروعات سے ہی آپ کے سریر کا تاپمان نیانتریت رہتا ہے جس سے چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے سریر سرچت رہتا ہے نمبر آٹھ روگ پتی روڈک چمتا پانی سریر میں آوانچھت پتوں کو رہنے نہیں دیتا اور سریر کے سب ہی انگوں کو سوست بنایا رکھتا ہے اسے سریر کی روگ پتی روڈک چمتا بڑھتی ہے نمبر نو نئی کوسکا پانی رکھت میں ہانکارک تکتوں کو گھولنے نہیں دیتا اور اس کے سدھی کرنے میں سہائک ہوتا ہے جس سے نئی کوسکاؤں اور مانسپیسیوں کے بننے کی پرکریہ بڑھ جاتی ہے نمبر دس نمی بنائے رکھیں سگمتہ سے کاری کرنے کے لیے سریر کے آنگوں میں نمی کو ہونا بے حد آوستک ہے جسے بنائے رکھنے کا کاری پانی کرتا ہے اس کے دن کی سوروات میں ہی خالی پیٹ پانی پینا بہتر ہوتا ہے تاکہ پورا دن سریر کے سبھی انگ سگمتہ سے کاری کر سکے تو دوستو آپ لوگ پانی کو نیم سے اور ٹائم ٹو ٹائم پانی کو پیتے رہیے اور یہ آپ کے سریر کے لیے بہت لفد آئے گئے ٹیک ہے دوستو بائی بائی